بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے فریش پاسپورٹ کے اوپر کوئی بھی ان کی ہسٹری نہیں ہوتی ٹرابل ہسٹری نہیں ہوتی اور انہیں کینیڈا کا ویزا مل جاتا ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماننا پڑے گا کہ سچ ہے کہ آپ کو مل سکتا ہے لیکن وہ چیزیں جو آپ کو نہیں بتائی جاتی اس ویڈیو میں وہ کور کر لیجئے کہ وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں وہ باتیں کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ کو کینیڈا کا ویزا بغیر کسی ٹرابل ہسٹری کے مل سکتا ہے تو پہلے تو سب سے پہلے تو آپ دماغ میں رکھیے گا کہ ویزا کی کنڈیشنز بہت ساری ہوتی ہیں اور ساری کنڈیشنز میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کو کنسلڈنٹ بریف نہیں کر رہے ہوتے وہ ایک کام کی بات کرتے ہیں یا وہ کوئی دھرمان میں انٹریو ڈال دیتے ہیں تو سارا کا سارا ٹائم جو ہے وہ اسی پر خرچ ہو جاتا ہے کہ جی میں بڑا ٹرسٹ کرتا ہوں آپ پر بڑے ماندار آدمی ہے اور آگے سے وہ شربندہ شربندہ جو ہے وہ یونیو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بیکار ہیں آپ آجائیے کہ اصل معاملہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹریول ہسٹری کے بغیر ویزا مل رہا ہے وہ کونسا ویزا ہوتا ہے جو مل جاتا ہے اور جس کو نہیں مل رہا اسے کیوں نہیں مل رہا اور جس کو ٹریول ہسٹری درکار ہے وہ کونسا ویزا ہے یہ پہلے فرق کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ بہت ہی مائنر سا فرق ہے اتنا مائنر سا فرق ہے کہ نہ تو پروسیسنگ میں فرق ہے نہ ہی لکھنے میں فرق ہے تو اس کو الگ الگ کر لیجئے ایک کو آپ کہتے ہیں ٹورسٹ ویزا اور ایک کو آپ کہتے ہیں وزرڈ ویزا اب عام لوگ آپ کو اس پہ بریف نہیں کرتے اس کو الگ الگ کر لیا آپ نے ایک کٹیگری ہو گئی وزرڈ ویزا کی ایک ہو گئی ٹورسٹ ویزا کی ٹورسٹ ویزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس وہاں جانے کے لیے کوئی اتھنٹک ریزن نہیں ہے کوئی ریزن بھی نہیں ہے اس کو کوئی وہاں رشدار بھی نہیں ہے وہ وہاں کوئی اس کو بلائے بھی نہیں رہا کوئی اس کو کام بھی نہیں ہے بلا وجہ جانے کی بات کر رہا ہے تو ایسے آدمی کا qualification بہت ضروری ہے qualification کیا کہ وہ کس کٹیگری میں جائے گا تو اس کو کہتے ہیں tourist visa tourist visa مطلب جائے گا گھنے گا پھرے گا آ جائے گا تو کیا اس کا مزاج ہے کیا وہ tourist ہے اس بات ہی qualification ضروری ہے تو وہ اپنا proof کرتا ہے اپنی travel history سے کہ میں ہر سال جو ہے ایک دو تین ملک کر لیتا ہوں ایک ہی ٹکٹ کے اندر دو ملک دو ملک تین ملک کر لیتا ہوں تو یہ میری وہ ہے میں نے پہلے میں tourist ہوں اور میں نے ایشیا کمپلیٹ کر لیا آر دس چھ ملک کر لیا پانچ ملک کر لیا چار ملک کر لیا پھر میں فاری سلا گیا پھر میں ملڈی سلا گیا تو now i have to move forward اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے یورپ بھی دو ملک کر لیے تین ملک کر لیے تو now i have to move forward تو وہ کینیڈا جب مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے fair enough fair enough ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ تو آتا بھی رہتا ہے تو ہمارے پاس بھی آئے گا چلا جائے گا لیکن جس visa کو وہ target کر رہے ہوتے ہیں لوگ جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں that is not tourist visa that is invitation based visa جیسے وہ کہتے ہیں visit visa reason to go میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے reason to go ہونا چاہیے reason to go کیا ہے reason to go ایک ہوتا ہے journal invitation ٹھیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے میری بہین ہے میرا مامو ہے میرا دوست ہے میں اس کو invite کرتا ہوں لیکن اپنا جو خرچہ ورچہ ہے رہائش ہے یہ اس کے اپنی ہوگی لیکن میں اس کو بلا رہا ہوں میں جو اس کے invite کرنا ہے کیونکہ تقریب ہے کیونکہ یہ ہے کیونکہ وہ ہے اور یہ گھومنا چاہتا ہے تو میں نے کہا چلو آج ہو میں تمہیں ساتھ دوں گا تمہارا لیکن میں خرچہ نہیں برداش کروں گا یہ ایک journal invitation count ہوتی ہے اور یہ ایک کمزور invitation ہوتی ہے اب اسی کے اندر آپ company کے بھی ڈال سکتے ہیں company کا count کرتا ہے strong کہ وہ اس کی base اچھی ہوتی ہے پھر اس کو Canada بلائے جا رہا ہے اس کو کسی meeting کے لیے conference کے لیے training کے لیے یا کوئی بھی آپ کہہ لیجئے یا کسی کاروبار کے حصے کام کے لیے تو وہ strong count ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک invitation family کے طرف سے اور آتا ہے اس کو بھی دماغ رکھ لیجئے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی آ رہا ہے میری بہنہ آ رہی ہے میرے فیرنس آ رہے ہیں جو بھی آپ نام لے لیجئے تو میں سارا خرچہ ان کا اٹھانے کا روادار ہوں میں اٹھاؤں گا ٹھیک ہے نا میں پابند ہوں کہ میں ان کو لیے آئیں گے تو میں ان کو رہائش دوں گا میرے پاس گھر میں space ہے میں ان کا کھانا پینے بھی مہی کروں گا اور فلان 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 ائرپورٹ سے پیکنڈ ڈراب بھی مہی کروں گا اور ان کی واپسی ہوگی اس وقتی زمانت بھی مہی دیتا ہوں اب گورنمنٹ کو کیا خطرہ رہ گیا ٹھیک ہے نا گورنمنٹ سوائے اس بات کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس space ہے تو کیا اس space موجود ہے تو اس بات کی آپ کو ثبوت دینا پڑے گا پیپر پہ اور آپ کی فائنانشل صورتال اچھی ہے تو اس کا پروف دینا پڑے گا آپ کو bank statement سے تو جو آپ کو بلا رہا ہے اس کی bank statement اس کی property documents اس کا address اور تمام چیزیں with a tall attachment وہ ساتھ لگنی چاہیے اس کی basic report آپ کو بلایا جاتا ہے اور یہ comparatively strong case مانا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نا یعنی کہ اس میں آپ کو زیادہ problem پھر نہیں آتی ہے وہ آپ کے راکومنٹ جہاں سے apply ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر ہو سکتے ہیں لیکن دماغ پر رکھیے گا کہ ان تمام کاموں کے اندر آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ جی گارنٹی علا کام ہو رہا ہے میرے ساتھ گارنٹی علا کام نہیں ہوتا لیکن جو آپ کو یہ show کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا case strong ہے کیونکہ ہم نے اکثر لوگوں کام دیکھا ہے کہ وہاں پر ان کی bank statement جو ہے وہ اچھے خاصی ہوتی ہے مطلب ایک آدمی کو کتنی ضرورت ہوتی ہے bank statement کی آپ کہہ سکتے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں تو آپ ڈالر کے اوپر نظر رکھیں ہم پہلے سمجھتے تھے کہ 12 سے 15 لاکھ پر بہت زیادہ کافی ہیں ایک آدمی کے لیے لیکن آج اگر ہم 12 کہہ رہے تھے تو آج ہم 25 کہہ سکتے ہیں آپ 25 لاکھ روپے ہونے چاہے ایک آدمی کے لیے پھر فیملی کو بڑھاتے رہیے اور آپ اپنے پیسے کو اکوموڈیٹ کرتے رہیے کیونکہ ایک آدمی ایک کمرے میں ایک آدمی ڈبل بیلٹ ایک آدمی ڈبل بیلٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چینج کرتی رہتی ہیں کیس کو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو مدنہ سے رکھتے ہوئے آپ اگر اپنا کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کام کر سکتے ہیں اس طرح ہوتا ہے یہ بہت سائیڈ ہے فروم کینڈا ہوتا ہے فروم پاکستان ہوتا ہے اس طرح سے کام ہوتا ہے تو جو بھی آپ کے انٹریسٹ ہو آپ اپنے میسیج ڈراب کر سکتے ہیں آپ کا ساتھ ہماری اس پر ہیلپ ہو سکتی ہے جو بھی ہماری ہیلپ ہوگی پروسسنگ کے ہیلپ ہو سکتی ہے اگلی ویڈیو میں تے انشاءاللہ حافظ